دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے لیسنز میں جب میں آپ کو سیلیکشن ٹول اور ڈریک سیلیکشن ٹول کے بارے میں بتا رہا تھا تو ان دونوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے شیپ ٹول کا سہارا لیا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو شیپ ٹول سے مطارف کر رہا ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں شیپ ٹول دوستو جیسا کہ یہ آپ لوگ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹول بار کے اندر شیپ ٹول موجود ہے جس کے اندر آپ کو ریکٹینگل شیپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے اس کے اندر مزید کچھ آپشنز نظر آتی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریکٹینگل ٹول راونڈڈ ریکٹینگل ٹول ایلپس ٹول پولیگون سٹار ٹول اور فلیر ٹول کی آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں تو چلیں آئیں ون بائی ون پہلے تو ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی امپورٹن چیزیں ہیں شیپ ٹول کے حوالے سے ایلسٹریٹر میں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے دوستو جیسے ہی میں شیپ ٹول کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے ایک باکس ڈرو کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اس وقت ایک ریکٹینگل جو ہے یہ ڈرو ہو چکا ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے لیسنس میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی شیپ کو پروپورشنیٹ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ چاروں طرف سے برابر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شیپ ڈرو کرتے ہوئے شفٹ کا استعمال کرنا ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ کیا ہے اور اگر آپ آلٹ کا بھی استعمال کریں اس کو چھوٹا یا بڑا کرتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سینٹر ہے شیپ کا وہ بھی لاک ہو جائے گا بہرحال دوستو یہ آپ کے پاس ریکٹینگل ٹول موجود ہے جس کی مدد سے میں نے سکرین پہ آپ کے لیے ریکٹینگل ٹول بھی ڈرو کیا اور شفٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسی آپشن کی مدد سے میں نے سکوئر بھی ڈرو کی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول کو دوستو راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول جو ہے یہ بھی بلکل ریکٹینگل کی طرح سے ہی ہوتا ہے اس میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایجز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ نہیں ہوتے ایجز نہیں ہوتے بلکہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں چلیں نیکسٹ آپشن دیکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ایلپس ٹول یعنی کہ وہ والا ٹول جس کے مدد سے ہم بنا سکتے ہیں اوول اور سرکل یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ ایلپس ٹول کے مدد سے بغیر شفٹ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ڈراؤ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس قسم کی اوول شیپ جو ہے یہ ڈراؤ ہوگی جبکہ اگر اسی اوپشن کے مدد سے یعنی کہ ایلپس ٹول کے مدد سے آپ شفٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈراؤ کریں گے تو آپ کا ایکزیکٹ سرکل جو ہے وہ ڈراؤ ہوگا یعنی کہ ریکٹینگل ٹول کی مدد سے آپ لوگ ریکٹینگل والی جو اوپشن ہے ٹھول کی ماں دراہ کر سکتے ہیں اور سکوئر بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے اوپشن جو آپ کے پاس شیپ ٹول میں موجود ہے اس کی مطل سے آپ لوگ اوول بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور سرکل بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں چلیں آئے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس پولیگان کی ایک اوپشن موجود ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پولیگان ڈراؤ کر رکھا ہے دوستو پولیگون آپ لوگوں کو پتا ہے وہ شیپ ہوتی ہے جس کی سکس سائیڈز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے شاید میتمیٹکس میں جو ہے وہ پہلے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا تو یہ پولیگون کے آپشن بھی ہمارے پاس یہاں پہ شیپ ٹول میں موجود ہے اس کے علاوہ دوستو یہ سٹار ٹول ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ بیسک ایک سٹار کی شیپ ہوتی ہے بلکل وہ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک فلیر ٹول ہے دوستو یہ فلیر ٹول جو ہے یہ عام طور پر سٹیٹر میں ہم یوز نہیں کرتے اس کا بہت ہی کم یوز ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک لائٹ کا ایک بیسکلی ایفیکٹ بنا کے لائٹ کی شیپ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک بنا کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جس طرح سے لائٹ کا فلیر ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فلیر ٹول جو ہے یہ موجود ہے میں کچھ اور امپورٹن باتیں شیپ ٹول کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں ایک یہاں پہ امپورٹن بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں نے یہ ایک سکوئر ڈراؤ کر رکھا ہے اور میں اس کی ڈیمنشنز کو چینج کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ اگر میں یہاں سے آکے ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈراؤ کرتا ہوں اب یہ ریکٹینگل ٹول کے اندر رہتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اسی شیپ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس شیپ کی ڈیمنشنز آ رہی ہیں یعنی کہ اس کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے اس کی ویٹھ اور ہائٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو ٹو انچز ویٹھ اور ٹو انچز اگر ہائٹ کی آپشن یہاں پہ دیتا ہوں اور اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹو انچز بائی ٹو انچز اس کا ایک جو سکوئر ہے وہ یہاں پہ ڈرو ہو چکا ہے فی الحال میں اب یہ جو شیپ ساری اس وقت میں نے ڈرو کی ہیں ان کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ مزید میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک راونڈڈ ریکٹینگل ٹول ڈرو کیا اور یہاں پہ بھی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپشنز آگئی ہیں ویٹھ کی ہائٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینٹر ریڈیس کی بھی اسی طرح سے اگر میں اللپس یہاں پہ آپ کے لئے ڈرو کروں اور اس کو ڈرو کرنے کے بعد اگر میں ریکٹینگل ٹول میں یعنی کہ شیپ ٹول کے اندر رہتے ہوئے اگر میں اسی شیپ کے اوپر آکے کلک کروں تو یہ دیکھیں اس کے ویٹھ اور ہائٹ کے میرے پاس آپشن آرہی ہے اگر میں اس کو یہاں سے فور ایک جو سرکل ہے وہ یہاں پہ ڈرو ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو میں آپشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شیپ کی سائزز کو جا کے صرف اس کے اوپر کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ تب ہی کر پائیں گے اگر آپ شیپ ٹول کے اندر موجود ہیں یعنی اگر آپ نے شیپ ٹول کو کلک کر رکھا ہے اگر آپ سیلیکشن ٹول کے مدد سے کسی بھی شیپ کو کلک کریں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ یہاں پہ کلک کرنے سے ایک وہ ڈاک اوپن ہو جائے جس کے اندر اس کی ویٹھ اور ہائٹ کے اوپشن ہو تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو جو شیپ ٹول ہے اس کو پہلے سیلیک کرنا پڑے گا دن جب آپ اس کے مدد سے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پہ جو ہے یہ اوپشن آ گئی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ شیپ ٹول کے اندر رہتے ہوئے اگر کلک کریں گے کسی بھی شیپ کے اوپر تو اس کی ویٹھ اور ہائٹ یا اس کا سینٹر ریڈیس وغیرہ آپ یہاں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی اگزیکٹ آپ میئرمنٹ دے کے بلکل اگزیکٹ شیپ جو ہے وہ آپ اپنے لیے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں میں ان شیپ کو یہاں سے کلیئر کر رہا ہوں اچھا دوستو ایک اور مزے کی اوپشن ہے جو میں یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں شیپ ٹول کے اندر یہ ہمارے پاس جو سی سی ورجن ہے اڈوبی کا اس کے اندر یہاں پہ یہ ایک نئی اوپشن پروائیڈ کی گئی ہے جس کے مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی آسانی سے یہ جو ہماری شیپس ہیں ان کے ایجز کو سمودھ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اس وقت میں نے کیا ہے یہ میں دوبارہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ جو آپ کا باؤنڈنگ باکس ہے آپ کے سکوئر کا یا آپ کی شیپ کا اس کے اندر اینکر پوائنٹ کے بالکل ساتھ اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ کو ایزی لی نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سرکل بنا آ رہا ہے یہ سرکل کس لیے ہے اگر آپ اس سرکل کے اوپر کلک کر کے یعنی کہ یہاں پہ کرسر لا کے اپنے ماؤس کو اندر کی طرف ڈراغ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو سکوئر تھی وہ اس کے جو ایجز ہیں وہ راؤنڈ ہو چکے ہیں اچھا یہ تو ابھی میں نے selection tool کے مدد سے کیا ہے اگر میں direct selection tool کے مدد سے آ کے واپس اسی والی anchor point کو select کروں اور اس کو یہاں سے اندر کی طرف drag کروں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ کیونکہ میں نے direct selection tool کے مدد سے اس shape کو select کیا تھا تو اس کا جو anchor point میں نے select کیا تھا وہاں سے اس anchor point سے وہ جو shape ہے وہ smooth ہو گئی ہے یعنی کہ curve کے اندر آ گئی ہے اسی طرح سے کسی اور اور شیپ کے اوپر بھی اگر میں آپ کو کر کے دکھاؤں تو یہ جس طرح سے پولیگون میں آپ کے لئے ایک ڈراؤ کرتا ہوں اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں اگر میں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے پور اگزامپل کسی ایک اس لائن سیگمنٹ کو چوز کروں اور اس کو میں اندر کی طرف سٹریچ کروں تو یہ دیکھیں جو ہماری پولیگون کی شیپ تھی وہ چینج ہو گئی ہے اسی طرح سے آپ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی اینکر پوائنٹ کو چوز کریں اور آپ اس شیپ کو ٹوٹلی اپنے لحاظ سے سمود بنا سکتے ہیں کاؤٹ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری پولیگون والی جو شیپ تھی وہ آل ٹوگیدر چینج ہو چکی ہے میں جلدی سے آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ ایک کام کرنے والا ہوں آپ لوگ اب تک سیلیکشن ٹول سمجھ چکے ہیں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سمجھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو انٹرڈکشن دے دیا ہے شیپ ٹول کا میں بہت ککلی آپ کے لئے ایک چھوٹا سا کام کرنے لگا ہوں کہ میں ان تینوں ٹول کی مدد سے کوئی نئی شیپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ریکٹینگل ٹول لیا اور یہاں پہ میں نے ایک جو سکوئر ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں شاٹ کی آپ کو بتاتا چلوں جلدی سے اگر آپ نے انلسٹیٹر کے اندر کسی بھی اوبجیکٹ کو شیپ کو لائن کو ڈبلیکیٹ کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ آلٹ کی مدد سے اس کو سیلیکٹ کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک خاص ڈریکشن میں وہ چیز موف کرے اور ڈبلیکیٹ بھی ہو جائے تو ساتھ اچھا ہے کہ آپ شفٹ کو بھی استعمال کر لیں تو آلٹ اور شفٹ کو میں استعمال کرتا ہوں اور رائٹ کی طرف اگر اس کو ڈریک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو سکوئر تھا وہ ڈبلیکیٹ ہو گیا ہے اسی طرح سے سکوئر کو میں دوبارہ اوپر کی طرف ڈریک کروں گا ڈبلیکیٹ کرتے ہوئے یعنی کہ آلٹ اور شفٹ کو ہولڈ کرتے ہوئے اچھا یہ میرے پاس تین سکوئرز آگئے میں کیا کرتا ہوں میں ان کی مدد سے ایک باکس کی شیپ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں جب ڈریک سیلیکشن ٹول پہ گئے یہاں سے آکے میں نے صرف یہی والا جو باکس ہے اوپر والا اس کے جو دو اوپر والے انکر پوائنٹس ہیں ان کو سیلیکٹ کیا اور اس کو میں شیپ کو یہاں پہ لے آتا ہوں اچھا اسی طرح سے اب یہ والا جو میرے پاس ایک سکوئر ہے اس کے یہ دو انکر پوائنٹس میں نے سیلیکٹ کیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں پہ ٹویسٹ کر لیا اچھا اب یہاں پہ آپ اگر ڈریک کریں گے اس شیپ کے اوپر ڈریک سیلیکشن ٹول کی مدد سے تو جتنے انکر پوائنٹس آپ کے ماؤس کی یعنی کہ آپ کے ڈریک کی زد میں آئیں گے وہ تمام کے تمام سیلیکٹ ہو جائیں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار انکر پوائنٹس میں نے اٹ اٹا ٹائم ڈریک کیے اور ان کی جو شیپ تھی یا ان کی پوزیشن تھی وہ میں نے چینج کر لی اچھا اب میں کیا کرتا ہوں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں اس ساری شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا میں ایک ڈبلیکیٹ لیتا ہوں جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا آلٹ اور شفٹ کی مدد سے یہ میں نے ڈبلیکیٹ لے لیا اب میں آتا ہوں ڈریک سیلیکشن ٹول پہ یہ دیکھیں میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو چار انکر پوائنٹس ہیں ان کو میں ڈریک سیلیکشن ٹول کی مدد سے پک کرتا ہوں اور شفٹ کا استعمال کرتے ہوئے تاکہ میری شیپ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور اس کا پروپورشن ڈسٹرب نہ ہو یہ میں اس کو اوپر کی طرف ڈریک کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا تھی لوں ایک اور شاٹ کی کنٹرول جی کنٹرول جی کیا کرتی ہے کسی بھی ملٹپل آبجکس کو گروپ کرنے کا کام کرتی ہے اگر میں یہاں پہ ڈریکشن ٹول کی مدد سے سیمپلی اور کنٹرول جی جو اپنے کی بورڈ کے اوپر میں اگر پریس کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ڈیفرنٹ شیپ تھی لیکن اب یہ ایک سنگل شیپ بن چکی ہے اور اس کو میں کسی بھی طرح سے بڑے آرام سے کسی بھی جگہ پر لاکے رکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں لاکے اس کو رکھتا ہوں جی باکس کے اوپر اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک باکس ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ یہاں سے اس کا تھوڑا سا ایج جو ہے اس کو میں اندر کی طرف لے کے آتا ہوں یہ اگر یہاں سے سمٹائمز آپ کو کچھ تھوڑا سا یہ جو ایجز آپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا دھیان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر میں زوم کروں اور یہاں پہ آکے اس اینکر پوائنٹ کو پک کروں تو یہ دیکھیں ہماری جو شیپ ہے وہ کچھ پہلے کی نسبت ریگولرائز ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو پورے کو اب میں پکڑتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں جی کنٹرول جی یعنی کہ گروپ اور اس کو میں موف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پورے کا پورا ہمارا ایک باکس جو ہے یہ تیار ہے اس کو آپ جولری باکس بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ شو باکس بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی شیپ جس بھی قسم کی شیپ آپ کریٹ کرنا چاہیں وہ اس طرح سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سیلیکشن ٹول ڈریکٹ سیلیکشن ٹول اور شیپ ٹول کے مدد سے ہم بہت ساری نئی شیپس کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک باکس کر کے دکھایا اسی طرح ہم اور بھی بہت ساری شیپس ان تینوں ٹولز کو بیاک وقت کامپنیشن میں یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تینوں ٹولز سیکھنے کا مزایا ہوگا اور اب آپ پریکٹس کریں گے اب آپ لوگ ایسا کیجے گا کہ آپ لوگ کوشش کیجے گا ان تینوں ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اسی شیپ خود سے کریٹ کرنے کی کوشش کیجے گا